بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین ام المومنین حضرت خدیجہت القبرہ سلام اللہ علیہ وردی اللہ عنہ موضوع شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل صرف سچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کا اپ ڈیٹ چلت مل سکے سامین تمام کتب سیر متفق ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہت القبرہ رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پچیس سال زندہ رہیں اس مدت میں انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے روح فرصہ مسائب کو نہائیت خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور جان ساری کا حق ادا کر دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین میں بھی اسلام کی تڑپ پیدا ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ القریم فوراً ایمان لائے ان کے بعد حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے سعید الفطرت اصحاب بھی آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے سامین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کی وسط پذیری سے بہت مصررت حاصل ہوئی تھی اور وہ اپنے غیر مسلم عزہ اور اکارب کے تانو تشنی کے پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو تبلیغی حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست و بازو ثابت کر رہی تھیں انہوں نے اپنا تمام مال و ذر اسلام پر لگا دیا اور اپنی ساری دولت یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری بے قصوں کی دستگیری اور حاجت مندوں کی حاجرت روائی کے لیے وقف کر دی ادھر کفار قریش نو مسلموں پر ترہ ترہ کے مظالم ڈھا رہے تھے اور تبلیغی حق کی راہ میں ہر طرح کے روڑے اٹکا رہے تھے انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جان ساروں کو ستانے میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی لا یعنی اور بےہدہ باتوں سے قبیدہ خاطر ہوتے تو حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جس سے لوگوں نے تمسخر نہ کیا ہو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ اس کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملال تبا دور ہو جاتا تھا اس قرآشوب زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم خیال اور غم گسار تھی بلکہ ہر موقع پر اور ہر مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھ کو ناغوار معلوم ہوتی تھی تو میں خدیجہ سے کہتا وہ اس طرح میری دھارس بنداتی تھی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی اور کوئی ایسا رنج نہ تھا جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی باتوں سے آسان اور ہلکہ نہ ہو جاتا تھا سامین افیف کندی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں زمانہ جاہلیت میں کچھ اشیاء خریدنے کے لیے مکہ آیا اور عباس بن عبد المطلب کے پاس ٹھہرا دوسرے دن جب صبح کے وقت عباس کے ہمراہ بازار کی طرف چلا جب کعبہ کے پاس گزرا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان شخص آیا اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا پھر قبلہ کی طرف مو کر کے کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر بعد ایک نوخیز لڑکا آیا جو پہلے جوان کی ایک جانب کھڑا ہو گیا زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک عورت آئی اور وہ بھی ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی ان تینوں نے نماز پڑی اور چلے گئے میں نے عباس سے کہا عباس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں انقلاب آنے والا ہے عباس نے کہا ہاں تم جانتے ہو کہ یہ تینوں کون ہیں میں نے کہا نہیں عباس نے کہا یہ جوان اور لڑکا دونوں میرے بطیجے تھے جوان عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا محمد اور لڑکا ابو طالب بن عبد المطلب کا بیٹا علی تھا عورت جس نے دونوں کے پیچھے نماز پڑی میرے بطیجے محمد کی بیوی خدیجہ بنت خوائلت ہے میرے بطیجے کا دعویٰ ہے کہ اس کا دین الہامی ہے اور وہ ہر کام خدا کے حکم سے کرتا ہے لیکن ابھی تاکہ ان دینوں کے سوا اس دین کا کوئی پیرو میرے علم میں نہیں ہے عباس کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش جو تھا میں ہوتا سامین اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیسے نہ مسائد حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یہی ہمدردی دل سوزی اور جان اساری تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے جب تک وہ زندہ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا حضرت خدیجہ جہاں اولاد کی پرورش نہائیت خسن و خوبی سے کر رہی تھیں وہاں امور خانہ داری بھی نہائیت سلیکے سے نباتی تھی اور باوجود تمول و سروت کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھی صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت یبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا خدیجہ برطن میں کچھ لا رہی ہیں آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی عقیدت و محبت کی یہ کیفیت تھی کہ بیست سے پہلے اور بیست کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا انہوں نے ہمیشہ اس کی پرزورتائد و تصدیق کی اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بے حد تعریف و تحسین فرمایا کرتے تھے سامین بیست کے بعد مشرقین قریش نے بنو حاشم اور بنو مطلب کو شیبِ ابی طالب میں محصور کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی اس ابتلا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی وہ پورے تین برس تک اس محصوری کے روح فرصہ آلام اور مسائب بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ چھیلتی رہیں سن دس بیست میں یہ ظالمانہ محاصرہ ختم ہوا لیکن اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ زیادہ عرصہ حیات نہ رہیں رمضان المبارک میں یا اس سے کچھ پہلے ان کی طبیعت ناساز ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج معالجہ اور تسکین و تشفی میں کوئی دکیقہ نہ اٹھا رکھا لیکن موت کا کوئی علاج نہیں دس رمضان سن دس نبوی کو انہوں نے پیک عجل کو لبیک کہا اور مکہ کے قبرستان حجون میں دفن ہوئیں سامین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی وفات کا بے پناہ صدمہ ہوا اور آپ اکثر ملور رہنے لگے تانے کے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے اتنی محبت تھی کہ جب قربانی کرتے تو پہلے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے حضرت خدیجہ کا کوئی رشتہ جار جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ اس کے بے حد خاطر مدارت فرمایا کرتے رہلت خدیجہ تلکبر رضی اللہ عنہ کے بعد مدت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک گھر سے تشریف نہ لے جاتے جب تک حضرت خدیجہ کی اچھی طرح تعریف نہ کر لیتے اس طرح جب گھر تشریف لاتے تو ان کا ذکر کر کے بہت کچھ تعریف فرماتے سامین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معمول حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنی شروع کی تو مجھے رشک آیا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک بھوڑی عورت تھی اللہ نے ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہتر بیوی عطا کی یہ سنکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غصہ سے سرخ ہو گیا اور فرمایا اللہ کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی وہ ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا اس نے اپنا مال و ذر مجھ پر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا اور اللہ نے مجھے اس کے بطن سے اولاد دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی اور اس روز سے اہد کر لیا کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کبھی خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کو ایسا ویسا نہیں کہوں گی سامنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھے اولاد دی سب سے پہلے قاسم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے وہ کم سینی میں انتقال کر گئے پھر زینب رضی اللہ عنہ ان کے بعد عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ بھی صغر سینی میں فوت ہو گئے ان کا لقب طیب اور طاہر تھا پھر رکیہ رضی اللہ عنہ پھر امی کلسوم رضی اللہ عنہ پھر فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ پیدا ہوئیں